اسلام علیکم ویورز میرا نام ہے محمد مصطفیٰ اور میں حاضر ہوں آپ کے حدمت میں مائی چینل سرویس کرٹ ایکسپرٹ کی جانب سے تو دوستو آج میں آپ کو سکھاؤں گا کیج پوائنٹ اور ٹو پوائنٹ میں کلکولیشن کس طرح ہوتی ہے اور ہم اس کو لگاتی کیسے ہیں تو دوستو پہلے تمہیں آپ کو بتا دا جانوں کہ ٹو پوائنٹ کیا ہوتا ہے اور کیج پوائنٹ کیا ہوتا ہے کیج پوائنٹ ہم لگاتے ہیں کٹنگ کی ایریا میں اور ٹو پوائنٹ جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں فیلنگ ایریا میں تو دوستو چلتے ہیں یہ میں نے ایک سکیچ ڈرا کی ہوئی ہے یہ ٹو پوائنٹ کی سکیچ ہے کیونکہ یہ در فیلنگ ہے دیکھو انہیں سلکی لائن یہ میں نے ڈرا کی ہوئی ہے اور یہ ہمارا ٹی پی کرسکشن جو ہمارا روڈ ہے سنٹر لائن ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ اس کا آفسیٹ جتنا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ جتنا ہے تو دوستو ہم اس کو کالکولیٹ کس طرح کریں گے کس طرح نکالیں گے یہ ہمارا سلوپ دیا ہوا ہے ٹو این ون ورٹیکل ہے اور ٹو ہریزنٹل ہے اور یہ ہمارے ساتھ لیول ہے یہ بلکل ہمارا ایچ کا لیول ہے شولڈر کا اور یہ انہ سل کا لیول ہے تو چلے اس کو ہم کالکولیٹ کس طرح کرتے ہیں پہلے ہم ٹو پوائنٹ لگاتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ہے دس چوبیس اشاریہ پچاسی آپ نے کیا کرنا ہے دس چوبیس آپ نے کرنا ہے دس چوبیس اشاریہ پچاسی مائنس اور یہ ہمارے ساتھ کیا کتنا لیول ہے دس بائیس اشاریہ سولہ دس بائیس اشاریہ سولہ یہ ہمارے ساتھ ڈیفرنس آ گیا دو اشاریہ انتر یہ ہمارا اس کے درمیان یہ فیلنگ ہو گیا دو اشاریہ انتر ہمارے ساتھ فیلنگ ہو گیا دو اشاریہ انتر تو ہم یہ ادھر اس کا ہائٹ لکھ لیتے ہیں دو اشاریہ انتر ابھی ہم اس کو سلوپ دیتے ہیں فیلنگ پہ ہم کو سلوپ جو دیا ہوا ہے وہ ہے ٹو ان ون ٹو کیا ہے ون کیا ہے ٹو ہمارے ساتھ ہے ہریزنٹل ہم ہریزنٹل جائیں گے جیسے کہ یہ ٹو اس طرح جائیں گے ون نیچے آئیں گے یا ٹو اس طرح جائیں گے ون اوپر آئیں گے اس طرح ہم کو انہوں نے سلوپ دیا ہوا ہے تو دو اشاریہ انتر اس کی ہائٹ ہو گئی ابھی ہم نے سلوپ دینا ہے اس کو دو اشاریہ انتر ملٹیپلائی فارمولا ہی ہے اس کا ٹو پانچھارے اٹھتیس پلس چار اشاریہ پچاسی یہ ہماری ٹو ہو گئی دس اشاریہ تئیس یہ جو ہماری ٹو ہے سنٹر سے یہ یہ ہماری ہو گئی دس اشاریہ تئیس یہ ہم سنٹر سے دس اشاریہ تئیس پہ رائٹ سائٹ پہ لگا لیں گے تو یہ ہماری ٹو ہو گئی ابھی ہم ایک دفعہ دوبارہ آپ کو دہراتا چلوں تو پوائنٹ جو ہے ہمارا وہ فلنگ ایریا میں لگتا ہے تو اس نے ہم ہم ڈیزائن میں ہمیں سلوپ دیا ہوتا ہے سائیڈ سلوپ ٹو پرسنٹ ہریزنٹل اور ون پرسنٹ ورٹیکل یہ ہم کو ہریزنٹل سلوپ دیا ہوتا ہے اس کا فرمولہ جو ہے ٹو کا وہ میں آپ کو لکھ کی دیوں انسل مائنس افارل is equal ضرب سائیڈ سلوپ پلس ہاف ویڈھ یہی اس کا فرمولہ ہے انسل مائنس افارل ملٹیپلائی ہاف ملٹیپلائی سائیڈ سلوپ پلس ہاف ویڈھ روڈ ہاف ویڈھ سمجھ گئے تو کیا کرنا ہے ہم نے پہلے ہم نے روڈ سائیڈ کا جو ہاف ویڈھ کا جو لیول ہے یہ اور ہم نے انسل کو مائنس کرنا ہے اس کے دنویان جو ڈیفرنس آ گیا اس کو ہم نے سائیڈ سلوپ کے ساتھ ضرب دینی ہے جو ہریزنٹل ہمارا ہے پلس ہم نے ہاف ویڈھ کرنا ہے تو جو بھی ہمارے ساتھ ڈسٹس آتا ہے وہ ہم نے سنٹر لائن سے رائٹ سیڈ پہ لگانا ہے کہ یہ ہماری تو پوائنٹ ہو گئی ادھر سے ہم فیلنگ سٹارٹ کریں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں کیج پوائنٹ کی جانب سے کیج پوائنٹ ہمارا کدھر لگتا ہے کیج پوائنٹ ہمارا کٹنگ ایریہ میں لگتا ہے جہدر ہماری کٹنگ ہوتی ہے وصلن ہم پہاڑ ہوتے ہیں جہدر پہاڑوں میں روڈ بنتی ہے تو ادھر ہماری کٹنگ ہوتی ہے ادھر ہم کیج پوائنٹ لگاتے ہیں فرس کر یہی فرمولا بھی اسی کا ہی فلنگ کی طرح بھی اسی کا یہی فرمولا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے انسل مائنس افارل ضرب سلوپ پلس روڈ ہاف ویڑ یہی فرمولا اسی کا بھی ہے لیکن ہم نے لگانا کس طرح ہے اس کا جو سائیڈ سلوپ ہے کٹنگ کا اکثر جو ہوتا ہے اس میں ہارڈ رک ہوتی ہے میڈیم ہوتی ہے سافٹ ہوتی ہے کامن ہوتی ہے تو ہر جو ہے آپشن ہر جو کٹنگ کی اپنے اپنی سلوپ ہوتی ہے جیسے کہ ہارڈ رک کی پوائنٹ پچیس ہوتی ہے اس کے بعد میڈیم کی پوائنٹ پچاس ہوتی ہے اور سافٹ کی جو ہے پوائنٹ پچیس ہوتی ہے اور جو کامن ہے اس کی ون بائی ون ہوتی ہے تو سلوپ ہم نے ایک ڈالا ہوا ہے پان پچاس کا تو یہ ہمارا انسل ہے اوپر کا پہل ہم اس کو ڈالتے ہیں دس 30 اشارہ 00 مائنس یہ ہمارا نیچے کا افارل جو کلیول ہیں یہ ہم درگان پہ ہم ڈیفرنس نکالیں کے دس چھائیس اشارہ 11 یہ ہمارا ڈیفرنس نکل گیا 3.89 یہ ادھر سے ہمارا ڈیفرنس نکل گیا ہے 3.89 ٹھیک ہے ابھی ہم نے ہم کو جو سلوپ دیا ہوا ہے ہم نے اس پہ ملٹیپلائی کرنا ہے 3.89 ملٹیپلائی سلوپ ہمیں ہوریزنٹل دیا ہوا ہے 0.50 ٹھیک ہے اس ایسی پولٹ پلس روڈ ہافیڈ 3 اٹھاریا پہنسٹ 5 اٹھاریا ساٹھ پہ ہم نے سنٹر سے کیچ پوائنٹ لگوانی ہے اس کیچ پوائنٹ کو آپ نہ ٹیس کے جاری لگائیں گے کیونکہ جو ہم میٹر ٹیپ کے ساتھ لگاتے ہیں تو وہ صحیح اس کی جو ہوریزنٹل ڈسٹنس ہے وہ صحیح نہیں آتی کیونکہ ہمارا کیچ پوائنٹ اوپر ہوتا ہے اکثر ہمارا کیچ پوائنٹ ہے وہ پہاڑ میں اوپر ہوتا ہے تو پھر اس کی میجرمنٹ صحیح نہیں ہوتی آپ نے ٹھیک ٹوٹل سٹیشن کو سنٹر پہ ایم ایل ایم کی ذریعے زیرو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ رائٹ سیٹ پہ ٹارگٹ کو لگا کے اس پہ کلک کرنا ہے تو آپ کو ڈسٹنس دے گا اسی کے مطابق آپ نے یہ لگوانا ہے تو انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہونے میں خدا